فی التعریف ایضا مثل جسق محمل و دیز مقلوب زید معا ان المسند ایلیہ فیہما محمل لیسا بقلمت فینہو فی حکم حادل لفظ اوپر جو فرما گیا کہ کلام وہ ہے جو دو کلموں کو اسنات کے ساتھ شامل ہو تو کلمہ سے مراد عام ہے کہ وہ کلمہ حقیقتاً ہو یا حکمان ہو حقیقتاً دو کلمہ ہو اس کی مثال زید قائم یا حکمن دو کلمہ ہو جیسے زیدن ابوہ قائم اس میں ظاہری طور پر چار کلمہ نظر آ رہے ہیں زیدن ابوہ اور قائم لیکن ابوہ قائم اصل میں حکمن جو ہے مفرد کے حکم یعنی ابوہ قائم یہ جملہ تو ہے لیکن خبر کی منزل پر ہے زیدن مبتدہ ابو مضاف حاضر میں مضافلے مل کر مبتدہ قائم خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریاں ہو کر خبر تو ابوہ قائم جو کہ خبر کی منزل میں ہے اس لیے یہ جملہ حکمن مفرد کے حکم میں ہے کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے اور وہ کلمہ مفردہ کیا ہے قائم الاب یعنی میرے پاس زیدن قائم الاب مانا ہو جائے گا زید وہ ہے جس کا باپ کھڑا ہے تو ابوہ قائم جو ہے یہ قائم الاب کے حکم میں ہو کر کے یہ کلمہ ہو جائے گا اور اس پر بھی یہ تعریف صادق آئے گی کہ زیدن ابوہ قائم وہ کلام ہے جو دو کلموں کو اس نات کے ساتھ شامل ہے اگرچہ اس میں ہے چار کلمیں لیکن حقیقتاً جو ہے ابوہ قائم قائم الاب مفرد کی منزل میں ہو جائے گا اس کے بعد ایک اتراز ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام دو کلموں سے مرکب ہوتا اور کلمہ کہتے ہیں جو با معنی ہو بے معنی لفظ کو کلمہ نہیں کہتے ہیں کوئی مجھ سے یہ پوچھنا نہیں کہ سبق کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں خود نکال لیجئے دیکھ کر کے دوسرا اتراز یہ ہو رہا ہے کہ کلمہ چکے با معنی لفظ کو کہتے ہیں اور جسقن محملن جسق لفظ جسق محمل ہے اس مثال میں لفظ جسق جو ہے وہ بے معنی لفظ ہے لیکن دیکھئے ہم ترقیب میں بولیں گے جسقن مبتدہ محملن خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملے کر جملہ اس میں خبریاں ہوا جسقن محملن میں جو مسند علیہ جسق ہے وہ تو بے معنی لفظ ہے تو پھر یہ بے معنی لفظ سے کلام کیسے بن گیا کلام تو دو کلموں کو شامل ہوتا ہے اور جسق کلمہ ہی نہیں ہے بے معنی لفظ ہے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں پہ جسق جو ہے حاضل لفظ کی تعویل میں ہے کہ جسقن محملن کا مطلب ہوگا حاضل لفظ محملن یہ لفظ جسق محمل ہے تو جسق جو ہے لفظ جسق کی تعویل میں ہو کر کے با معنی لفظ بن جائے گا پھر کہتے ہیں کہ اسی طریقے دوسری مثال دائز مقلوب و زائد دائز زائد کا مقلوب ہے یعنی دائز جو زائد کا الٹا ہے اس میں بھی دائز جو کلمہ نہیں ہے حالانکہ یہ کلام ہے دائز مبتدہ مقلوب و مضاف زائدین مضافلے مضاف مضافلے ملکل خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اس میں خبریاں جملہ بن رہا ہے حالانکہ دائز جو مبتدہ واقع ہو رہا ہے یہ تو بے معنی لفظ ہے جواب یہی دیا جائے گا جسق محمل یا دائز مقلوب و زائدین یہ سب میں جو مبتدہ جسق اور دائز ہے یہ اگرچہ مبتدہ دائز ہے اور بے معنی لفظ ہے لیکن یہ حاضر لفظ کی تعویل میں ہو کر کے مبتدہ دائز مقلوب و زائدین یعنی حقیقتاً اور حکمن اور اس حیثیت سے اور جہاں پر دو کلمیں عام ہو اس طریقے سے کہ دونوں کلمہ حقیقتاً یا حکمن ہو دخلا فی التعریف مثل زیدن ابوہ قائم تو تعریف میں زیدن ابوہ قائم جیسے مثال او قاما ابوہ او قائم ابوہ یعنی زیدن قاما ابوہ زیدن قائم ابوہ یہ تینوں مثالیں داخل ہیں فَإِنَّ الْإِخْبَارَ فِيْهَا مَعَا أَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ اس لیے کہ اس میں خبر دینا حالانکہ یہ مرکب ہے لیکن نہا فی حکم کلمت المفردہ لیکن یہ کلمت مفردہ کے حکم میں ہیں آنی قائم الاب یعنی قائم الاب کے حکم میں ہیں زیدن کے بعد جو ابوہ قائم ایک جملہ قاما ابوہ ایک جملہ قائم ابوہ ایک جملہ یہ سب جملے ہیں لیکن یہ حکمن قائم الاب کے معنی میں ہیں وَدَخَلَ فِيْهِ اَيْذَا مِسْلُ جَسَقٌ مُحْمَلٌ وَدَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٌ اور کلام کی تعریف میں جسقٌ مُحْمَلٌ اور دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٌ جیسے الفاظ بھی داخل ہو گئے جملے بھی داخل ہو گئے مَعَا أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ فِي امَا مُحْمَل حالانکہ اس میں جو مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہے جسق اور دَيْز یہ مُحْمَل ہے لَيْسَ بِقَلِمَتٍ جو کلمہ نہیں ہے فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ حَذَى اللَّفْز اس کے باوجود یہ کلام کی تعریف میں اس لئے داخل ہے کیونکہ یہاں پہ لفظ جسق اور لفظ دَيْز جو ہے حاضر لفظ کی تعویل میں ہے یہاں تک تو یہ جو کہا گیا کہ کلام وہ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو تو کلموں کی تفصیل بیان کر دی اب اس کے بعد اعتراض ہوا اس کے بعد جو ایک تحقیقی بات اس بات پر اللہ صاحب شرع جامع کر رہے ہیں کہ کلام اور جملہ کلام کہا جاتا ہے کہ دو کلموں کو اس نات کے ساتھ شامل ہو تو اس کا مطلب دو کلمہ ہی کلام ہوگا یا دو سے زائد جو ہے وہ بھی مجموعہ کلام ہے جیسے زربتو زیدن میں نے مارا زید کو تو اس میں مسند مسند لے کیا ہے زربتو زربتو فیل تازم اور اس کا فائل اتنا ہی مسند مسند لے ہو گیا یا زیدن قائم زید کھڑا ہے تو یہ مسند مسند لے ہو گیا دو کلمہ ہو گیا جو اس نات کے ساتھ ایک کلمہ دوسرے کلمہ کو شامل ہے لیکن اگر کوئی یوں کہے زیدن قائم زید کھڑا ہے چھت پر تو علس سقفی بھی کلام میں داخل ہے مجموعے میں انہیں پورے کلام کہا جائے گا یا صرف زیدن قائم کوئی کلام کہا جائے گا تو اس میں اس میں صاحب مفصل نے جو کافیہ کی شرعہ جنہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی کلام وہ ہے جو مرکب ایسے دو کلموں میں سے کہ ان دو کلموں میں سے ایک کی اسنات دوسرے کے طرف کر دی جائے تو یہ جنہوں نے کہا کہ ایک کی اسنات دوسرے کے طرف کی جائے بس اتنا ہی کلام ہے تو زیدن قائم ان میں زید کی اس طرف قائم کی اسنات کی گئی ہے تو زیدن قائم ان ہی کلام ہے اور علس سقف جو ہے یہ کلام میں داخل نہیں ہے اس سے خارج ہے یعنی وہ زائد چیز ہیں تو اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں زربہ زیدن عمرن علس سقفی زید نے مارا عمر کو چھت پر تو اگر یوں تعریف کی جائے کہ کلام صرف کہتے ہیں ایسے دو کلمیں کو ہی کہ ان میں سے ایک کی دوسری طرف اسنات کر دی جائے تو زربہ زیدن اتنا ہی کلام ہوگا کیوں کیونکہ آگے جو عمرن علس سقفی ہے وہ نہ تو مسند علیہ ہے نہ مسند ہے اور کلام صرف کس کو کہیں گے کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسری طرف کر دی جائے بس تو زربہ کی نسبت زید کی طرف کر دی گئی تو زربہ زیدن اتنا ہی کلام ہے اور آگے جو عمرن علس سقفی ہے بالخشبتی یا جو بھی بڑھائیں زیدن مارا عمر کو چھت پر لکڑی سے یوم الجمعاتی جمعہ کے دن امام الامیر کے سامنے یہ سارے جو الفاظ آپ بڑھا رہے ہیں یہ کلام میں داخل نہیں ہے کلام سے خارج ہے کلام اتنا ہی ہوگا زربہ زیدن یہاں تک ترجمہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اعلام انہ کلام المسنفی رحمہ اللہ ظاہرن فی انہ نحوہ زربتو زیدن قائمن بمجموعہی کلام اچھا علام صاحب کافیہ نے جو ہے ایسی کوئی قید نہیں لگا ہے انہوں نے کہا کہ جو دو کلموں کو کم سے کم اسنات کے ساتھ شامل ہو تو دو کلمہ کم سے کم ہو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں اور چار بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ مصنف رحمہ اللہ کا کلام ظاہر ہے اس بات میں کہ زربتو زیدن قائمن اپنے بمجموعہی کلام اپنے مجموعے کے ساتھ کلام ہے بخلاف کلام صاحب المفصل بخلاف صاحب المفصل کے کلام کے حیسو قال اس طور پر کہ انہوں نے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلام وہ لفظ ہے جو مرکب ہو ایسے دو کلموں سے جس کی اسنات کہ ان میں سے ایک کی اسنات کی جائے دوسرے کی طرف یعنی کلام اتنے ہی کو کہہ رہے ہیں وہ اور یہاں کہا ان کے کلام وہ ہے جو کم سے کم دو کلموں کو اسنات کے ساتھ شامل ہو بس صرف اسنات والے ہی کلمہ آپس میں کلام ہوں گے ایسا صاحب کافیہ نے نہیں کہا اور صاحب مفصل کہہ رہے ہیں کہ کلام وہ ہے جو دو کلموں ایسے دو کلموں سے مرکب ہو ایسے دو کلموں سے مرکب ہو کہ ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کر دی گئی ہو فَإِنَّهُ سَرِيْحٌ فِيَنَّ الْقَلَامَ هُوَا زَرَبْتُو تو یہ اس بات میں سریح ہے کہ کلام صرف زربتو ہے یعنی زربتو زیدن قائمان میں صرف صاحب مفصل کے نظر زربتو ہی کلام ہیں اور آگے جو زیدن قائمان ہے کہتے وَالْمُطَلِّقَاتُ خَارِجِتُنْ اَنْهُ اَرْمُطَلِّقَاتُ جو ہے اس سے خارج ہیں یہاں تک ایک بات ہو رہے پھر ایک دوسری تحقیقی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے کلام اور ایک ہے جملہ جملہ اور کلام میں فرق ہے یا نہیں ہے تو عام نحویوں کے یہی خیال ہے کہ جملہ اور کلام میں کوئی فرق نہیں جو جملہ ہے وہ کلام ہے جو کلام ہے وہ جملہ ہے دونوں میں تصاوی کی نسبت ہے کوئی الگ الگ نسبت نہیں ہے لیکن بعض نحویوں نے کہا کہ نہیں کلام جو ہے وہ کہتے ہیں جو متقلم کا مقصود ہو اور جملہ کہتے ہیں مقصود سے زائد الفاظ بھی اس میں کچھ آ جائیں جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ کوئی شخص کسی کی یہ بولنا چاہتا ہے کہ میرے پاس کل ایک شخص آیا تھا تو کہا جانی رجلن یہ کلام ہے لیکن اس میں ایک اور اضافہ کر دیا ابوہو عالمون میرے پاس ایک شخص آیا جس کا باپ عالم ہے تو ابوہو عالمون میں جو ابو ابو مضاف حاظم مضافل ہے مضافلے ملکر مبتدہ اور عالمون خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکر جملہ اس میں یہ جو جملہ بنا کیا یہ بھی کلام ہے بات کر کہنے والا کہنا چاہ رہا تھا ایک شخص کے آنے کی لیکن اس نے اس طرح کہا جانی رجلن ابوہو عالمون میرے پاس ایک شخص آیا جس کے والد عالم صاحب ہیں تو یہ ابوہو عالمون جو جملہ ہے کیا اس کو بھی کلام کہا جائے گا تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کلام جو ہے مقصودِ متقلم کو کہا جاتا ہے متقلم کا جتنا مقصود اتنی بات کو کلام کہا جائے گا اس سے زیادہ اگر آگے جملہ لاتے ہیں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا جملہ ہو جائے گا جملہ ہوگا کلام نہیں ہوگا تو جانی رجلن یہ کلام بھی ہے جملہ بھی ہے لیکن آگے جو لارہا آپ ابوہو عالمون یہ کلام نہیں ہے بلکہ صرف جملہ ہے ان نحویوں کے نزدیک جو کلام اور جملہ میں فرق کرتے ہیں لیکن یہ جب پوچھا جائے کہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک جو کلام کہتے ہیں کلام وہ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو تو ابوہ قائمون بھی ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہیں اس اعتبار سے جانی رجلن اور ابوہ عالمون دونوں جو ہے صاحبِ کافیہ کے ایک تعریف کے اعتبار سے دونوں کلام ہیں اگرچہ متقلم کہنا چاہ رہا ہے اس شخص کے آنے کی بات یعنی جانی رجلن یہ اس کا مقصود ہے لیکن آگے وضاحت کے لئے کہہ دیا ابوہ عالمون یہ اس کا مقصود نہیں ہے اس کے باوجود تعریف سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں کلام ہیں کیوں کیونکہ دونوں دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہیں جانی رجلن میں رجلن کی طرف جاہ کی اسناد ہے اور ابوہ عالم میں ابوہ کی طرف جو ہے عالم کی اسناد ہے تو دونوں کلام ہیں لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں صاحبِ کافیہ یہ جو کہا ہے کہ دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو تو اسناد سے مراد اگر لیا جائے اسناد مقصود یعنی وہ اسناد جو متکلم کا مقصود ہو تو جب متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے پاس کل ایک شخص آیا تھا اور یوں کہا جانی رجلن تو یہ اس کا مقصود ہے لیکن آگے جو وضاحت کے لیے کہا ابوہ عالم تو یہاں اسناد تو ہے لیکن وہ اسناد مقصود نہیں ہے اور جانی رجلن میں جو اسناد ہے وہ اسناد مقصود ہے تو اگر اسناد کو مقصود سے مقید کر دیں یعنی صاحبِ کافیہ جو کہہ رہے ہیں کہ ما تظمنا کلمتین بل اسناد تو اسناد سے مراد اگر اسناد مقصود متقلم لیا جائے یعنی وہ اسناد جو متقلم کا مقصود ہو وہ والا اسناد کلام ہے تو پھر جانی رجلن یہ کلام ہوگا لیکن ابوہ قائمن یہ کلام نہیں ہوگا پھر یہ اعتراض کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ صاحبِ کافیہ نے تو مطلق لفظ کہا ہے ما تظمنا کلمتین بل اسناد انہوں نے مقصود اور غیر مقصود کی کوئی قید نہیں لگائی ہے تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسناد سے مراد اسناد مقصود ہے تو جنہوں نے اسناد سے مراد اسناد مقصود سمجھا ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق فرد کامل پر ہوتا ہے اور اسناد کو مطلق رکھا گیا ہے تو اس سے مراد ہم جو اسناد مقصود لیں گے کیونکہ اسناد مقصود اس کا فرد کامل ہے ترجمہ جان لیجئے کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب دونوں گئے ہیں کلام اور جملہ کے مرادف ہونے کی طرف یعنی کلام اور جملہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یہ دونوں نحویوں کے یہ کہنا ہے وَقَلَامُ الْمُسَنِّفِ اَعْزَنِ يَنْزُرُ الْا ذَلِقَ اور مصنف کا کلام بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے فَإِنَّهُ قَدِقْ تَفَا فِي تَعْرِفِ الْقَلَامِ بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ مُطْلَقًا اس لیے کہ انہوں نے کلام کی تعریف میں مطلقاً اسناد کو ذکر پر اختفاء کر لیا وہاں اسناد مقصود وغیرہ کوئی لفظ نہیں لیا وَلَمْ يُقَيِّدُوا بِقَوْنِ مَقْصُودًا لِذَاتِی اور اس کو مقصود لِذَاتِی ہونے سے مقید نہیں کیا تو یہ گویا کہ تینوں کے نزدیک کلام اور جملہ مترادف ہے ایک کوئی فرق نہیں ہے لیکن کہتے ہیں وَمَنْ جَعَلَهُ أَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَةِ لیکن جس نے کلام کو جملے سے خاص مانا ہے کہ جملہ عام ہے کہ مقصود متقلم ہو یا نہ ہو اور کلام کہتے ہیں وہ کہ جو مقصود متقلم ہو اس طرح خاص کر دیا ہے تو قَيَّدَهُ بِهِ تو انہوں نے اسناد کو مقصود کے ساتھ مقید کیا ہے قَيَّدَهُ اس کو مقید کیا ہے انہیں اسناد کو بھی انہیں مقصود کی قید کے ساتھ کہ جب وہ کہتے ہیں اُس نِدَت اُس نِدَت اُس نِدَت اِحْدَاؤمَا اِلَى الْأُخْرَى ان میں سے ایک کی اسناد دوسرے کی طرف کی جائے آگے لکھا اسناد مقصودہ اسناد مقصود کے طور پر اس طرح قید لگاتے ہیں کلام کی تعریف میں تو جنہوں نے کلام کو خاص مانا ہے انہوں نے اس کو اس سے مقید کیا ہے فَحِينَ اِذِن يَسْتُقُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ الْوَاقِيَةِ اخباراً او اوصافاً اخباراً او اوصافاً تو اس وقت فَحِينَ اِذِن يَسْتُقُ الْجُمْلَةُ تو اس وقت جملہ صادق آئے گا ان جملوں پر بھی جو خبریاں ہو اور جو واقع ہو خبر دینے کے لیے اور اوصاف کے لیے بخلاف الکلام بخلاف کلام کے کہ کلام اسی کو کہیں گے جس میں خبر دینا مقصود ہو صفت وغیرہ بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو کلام نہیں کہا جاگا کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتا جس سے میں نے مثال دیکھے جانی رجلن ابوہ عالمن میں ابوہ عالمن چونکہ رجلن کی صفت واقع ہو رہا ہے اس لئے یہ جملہ تو ہوگا لیکن کلام نہیں ہوگا کلام صرف وہ ہوگا جس میں خبر دینا مقصود تھا کسی شخص کے آنے کی وَفِي بَعْدِ الْحواشی اور کافیہ کی بعض شرح میں ہواشی سے مراد یہاں شرح ہے کافیہ کی بعض شرح میں یہ ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِلْإِسْنَادِهُوَ الْإِسْنَادُ الْمَقصُودُ لِذَاتِهِ کہ یہاں جو تعریف میں اسناد ہے اس اسناد سے مراد اسناد مقصود لِذَاتِهِ ہے وَحِينَ اِذِنِ يَقُونُ الْكَلَامُ اِنْدَ الْمُسَنِّفِ اَيْدَنَا خَسُوا مِنَ الْجُمْلَةِ تو اس صورت میں مصنف کے نزدیک بھی کلام جو ہے وہ جملے سے خاص ہو جائے گا کلام جملے سے خاص ہو جائے گا تو یہاں تک کہ عبارت میں دو باتیں بیان کی گئی پہلی بات کہ کلام کی تعریف میں جو کلمہ ہے اس کو عام رکھا جائے کہ وہ کلمہ یا تو حقیقتا ہی کلمہ ہو یا کم سکم حکمن کلمہ حکمن کلمہ یہ ہے کہ اپنا معنی اس میں جو ہے اگرچہ مرکب ہو لیکن وہ جملہ نہ ہو جیسے زیدن ابوہ قائم تو زیدن مبتدہ ہے ایک کلمہ اور ابوہ قائم اگرچہ جملہ ہے لیکن ایک کلمہ کی منزل میں ہے کیونکہ وہ خبر واقع ہو رہا ہے اس طرح سے زیدن ابوہ قائم پورا مجموعہ کلام ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جملہ اور کلام ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے تو عام طور پر نویوں کے نزدیک جملہ اور کلام ایک ہے لیکن بعض لوگوں نے فرق کیا ہے بعض لوگوں نے فرق یہ کیا ہے کہ متکلم جس بات کو بتانا چاہتا ہے تو وہ کلام ہے اور اس کلام کی وضاحت کے لئے دوسرا جملہ لائے جاتا ہے وہ کلام نہیں وہ صرف جملہ ہے جو جملہ ہوتا ہے وہ دونوں ہوتا ہے مقصود بھی ہوتا ہے غیر مقصود بھی ہوتا ہے لیکن کلام جو ہوتا ہے وہ صرف مقصود ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم نے مثال کے ذریعے فرق بتایا آپ کو کہ جب ہم کہیں گے کہ کہ اللہ نے فرمایا جو رحمان الرحیم ہے تو قال اللہ یہ کلام ہوگا اتنا سا اور ہور رحمان الرحیم یہ جملہ تو ہوگا لیکن کلام نہیں ہوگا کیونکہ وہ غیر مقصود ہے یہاں پر صرف اللہ کے کہنے کو بتانا مقصود تھا تو قال اللہ میں کلام پا لیا گیا تو قال اللہ کلام بھی ہے جملہ بھی ہے لیکن ہور رحمان الرحیم یہ صرف جملہ ہے کلام نہیں ہے صاحب کافیہ کے نزدیک کیا ہے تو جن لوگوں نے اس نات کو مطلق مانا اس اعتبار سے جملہ کلام ایک ہے صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اور جن لوگوں نے اس نات کو مقید کیا ہے مقصود کی قید کے ساتھ ان کے نزدیک صاحب کافیہ وہ کہتے ہیں صاحب کافیہ کے نزدیک بھی کلام اور جملہ میں فرق ہے کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے